آپ سے ہم پوچھ رہے تھے کہ جو گڑیاں نظر آ رہی ہیں محمد علی صاحب تو کہتے کہ انہیں کتابیں نظر آ رہی ہیں یہ واقعی کتابیں ہیں جو یہاں پہ پڑھیں ہیں آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے ورشن دیا ہے دیکھئے یہ کتابیں تو نہیں ہیں یہ نوٹوں کی گٹیاں ہی نظر آ رہی ہیں نوٹ ہیں اور ظاہر ہے وہ کتنے کلیر تو نظر نہیں آ رہے ویسے میں اب بھی آپ سے وقفے میں بات کر رہا تھا کہ وہ قائد عظم کی تصویر ہے اوپر لکھا ہے کہ رزق کے حلال این عبادت ہے لیکن انتہائی یہ سوچناک چیز ہے اور دیکھیں اس چیز کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہم کرتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے پیسے استعمال کیے جائیں لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں اور جہاں پہ اتنے نام اللہ کے اوپر لکھے میں نائنٹی نائن ان ناموں کے نیچے نینے میں اس شریف کے نیچے کھڑے ہو کے لوگ اپنا ضمیر بیچیں میں سمجھتا ہوں دوم مرنے کا امکان ہے اور پھر جہاں پہ آئین اور قانون کے اوپر حلف دے رہے ہوں قسمیں کھا رہے ہوں اور پھر یہ سوچے سمجھے بغیر جا کے چند ایک روپاؤں کے لیے میں سمجھتا ہوں کتنا گھناؤنا جرم ہے کیونکہ جو پارلیمنٹ میں الیکٹ ہوتے ہیں آپ جیسے موزز لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں آپ نے وہ قانون بنانے ہوتے ہیں جس کے تحت پاکستان کی ریاست کے سارے معاملات چلنے ہوتے ہیں اس سیکریٹ ٹرسٹ اس سیکریٹ ٹرسٹ کو جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو یہ کتنا گھناؤنا چرم رہا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں گر گرمنٹ تھوڑا دنائی سے اس معاملے کو لیتی تو کوئی بھی جماعت اس ایشو پہ ان سے اختلاف نہیں رکھتی کہ پیسوں کا استعمال جو ہے یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے تو سفر کیا نا پچھلی دفعہ ہمارے بھی اپنے اور پھر ابھی بھی جب سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن ہوا تو بھی ہمارے بندیں نظر نہیں آئے اس سے پہلے جو ایک پنجاب میں الیکشن سینٹ کی سیٹ پہ اس میں بھی ہمارے بندوں کچھ لوگوں نے ووٹ دیئے تو ہم تو خود اس میں جو ہیں افیکٹی ہیں لیکن ایک چیز ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اگر یہ کام کرنا ہے اس کام کو کرنے کا آئین نے ایک طریقہ کار لے ڈاؤن کیا بلکل ٹھیک ہے ہم اس باتشیت پہ بھی آتے ہیں اس امنمنٹ پہ سردار لطیق خوصہ صاحب آپ ماشاءاللہ سب سے ایکسپیڈینسڈ پلیئر ہیں آج کے ہمارے پینل میں اور آپ خود بھی میرے خال اس کے وکٹم بھی رہے ہیں ووٹوں کی خرید و فروت کا ایک دفعہ مجھے یاد پڑھتے ہیں آپ کو بھی سینٹ کا ٹکٹ وغیرہ ملا تھا اور کیا ہوا تھا محسن رانجا صاحب نے جیسے بتایا قائد عظم صاحب کی تصویر قائد عظم محمد علی جنہ کی تصویر اور اس کے حلال این عبادت ہے یہ وہ والی کتاب ہے دیکھیں پہلے سوال کا میں جواب دوں مجھے رانی شہیب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سینٹ کا ٹکٹ دیا اور پہلے ٹیکنوکرائٹ پھر میرے کہنے پر انہوں نے جنرل میں دیا لیکن جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ اس کو نہیں میں نے بننے دینا یہ فساد کی جڑ ہے سب سے پہلے اس نے سر پھڑوایا تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے باہر کر تو جنرل میں دی اس وقت جو ہے ماشاءاللہ انچارج تھے اور برگیڈیر جو ہے گھومن تھے آئی ایس آئی کے یہ ان کو انچارج دیا گیا تھا میرے چودہ ووٹ چودہ ووٹ میرے انہوں نے توڑے جو مجھے پینل مختص کیا گیا تھا میں اس کے باوجود بن گیا وہ کیسے بنا وہ میں نے ظاہر ہے کہ اپنا اثر بھی استعمال کیا تھا جو بطور وقالت میں جن کا رہا میں نے جن کو جو ہے خدمات اپنی دی تھی ان سے میں نے علاوہ پارٹی کے ان سے بھی میں نے ووٹ سیکنڈ تھرڈ فورٹ جو بھی پریوریٹی من کا دیتے ہیں دیں تو میں اس کاؤنٹنگ کے پروسس میں میں جا کے آخری امید باہر کے طور پر بن گیا وہ ایک موجزہ ہی تھا جو میں بنا لیکن باہر کے اب میں بن گیا اب مجھے کہا گیا کہ جی وہ شوکت عزیز بھی آیا ہوا ہے اور آپ کے ووٹ جو ہے چار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں اور پیسے کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی صاحب نہ تو میں پیسے دینے والا ہوں نہ میرے پاس ہیں نہ میں نے دینے یہ پارٹی کی امانت ہے پارٹی نے مجھے ووٹ دیئے ہیں اگر انہوں نے لینے ہیں تو بے نظیر سے جا کے وہ پیسے لیں میں تو ایک دھیلہ دینے کو تیار نہیں ہوں باہر کے اب انہوں نے جو کیا میں بن گیا بی بی نے بعد میں جو ہے اٹھایا تو ساروں نے قرآن اٹھا لیا کہ ہم نے ووٹ دیئے ہیں میں نے کہا بی بی بس تو یہ جھوٹا قرآن اٹھا لیا انہوں نے اچھا یہ جھوٹا قرآن اٹھانے کی جو رسم ہے یہ پہلے سے چلتی آ رہی ہے کیونکہ ایک اور ایم پی اے بھی تھے اسی معاملے میں دوہزار اٹھارہ اگر علیہ عثمان صاحب وہ ویڈیو ذرا فل سکرین کر کے دکھا دیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر قرآن اٹھایا قسمیں بھی کھائیں کہ جناب میں چلانا نہیں چاہ رہا انتہائی ریلجنس لیکن یہ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں ادریس صاحب ہے ایم پی ہے اور قرآن اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیسے نہیں لیا اور آج جب ویڈیوز سامنے آئیں تو ماشاء اللہ سے ان کیا بھی چہرہ ہمیں نظر آیا اور نوٹوں کی اتنی بڑی بڑی گڑیاں تو یہ سردار لیتی خوصہ صاحب یہ پرانا سلسلہ ہے قرآن اٹھا کے مکر جاتے ہیں لیکن پیسے لیا ہوتے ہیں بیسے تو یہ اتنی بڑی لانت ہے آپ کی سوچ ہے بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میں ان کے خلاف ایکشن لیتی ہوں میں نے کہا بی بی پہلے ہی پیٹریوٹس بنا کے تو آپ کے پارٹی کو بہت زیادہ رخان پہنچائے اگر آپ نے یہ چودہ بھی نکال دیے یا ان کے خلاف بھی ایکشن لیا تو پارٹی کو بہت نقصان ہوگا اگلی دفعہ آپ ان کو ٹکٹ نہ دیجئے گا بعد میں میں نے جب اگلی دفعہ آئی تو میں نے ایک ایک کی نشاندہ ہی کی اور بی بی نے ان کو ٹکٹیں نہیں دی تھی تو میرا تو دو لاکھ سارا لگا تھا ایک لاکھ پارٹی کو میں نے پانچ دیا تھا اور ایک لاکھ کھانا مانا کیا تھا میرا تو اتنا ہی لگا تھا نہ میں نے پیسہ لگایا اور نہ مجھے اس دھندے بلکل آپ نے نہ لگایا لیکن اچھا اس میں کچھ خریدوں فروت کرنے کے لیے کیونکہ جو پالس سیاست ہے بزنس ہے ان کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے اور بزنسمن اکثر سپانسر بھی کرتے ہیں کہ جناب پھر کیونکہ پالسیز بننی ہوتی ہیں اور انفوینس لابنگ وغیرہ تو اکثر ڈائریکلی تو پیسے آپ کو نہیں دینے پڑتے کوئی نہ کوئی بڑا بزنسمن کوئی بزنس ٹائکون کوئی پراپرٹی ٹائکون اس سے کہا جاتا ہے وہ پیسے شہ سے دے کے چند ایمینے ایم پی اے خرید کے پیسے دے کے ووٹ خریدے جاتے ہیں یہ ماضی میں فارمولا یہی رہا ہے ارشد ایک بات دیکھو ذرا یہ ذرا تھوڑا سا اس کو آپ نے اجاگر کیا بہت اچھا کیا لیکن مجھے بتائیں کہ جو علیم خان کے الیکشن میں لاہور میں جتنا خرچہ ہوا اور جو ترین کے الیکشن میں لو دھرہ میں جو خرچہ ہوا آپ کو اندازہ ہے کہ خربوں روپیہ عربوں نہیں کی الیکشن پہ لگایا مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے یہ خرید و فروغ انتہا ہو گئی ہے کہ آپ نے سارے سسٹم کو پولیوٹ کر کے کرپٹ کر دیا آپ سینٹ کی بات کر رہے ہیں سارے سسٹم کو پولیوٹ کر کے کرپٹ کر دیا بہت اچھی آپ نے بات کی اور یہ جو پولوشن ہے اپر ہاؤز آب دا پارلیمنٹ وہ سینٹرز جو اس کرپٹ نظام کے ذریعہ ہے برسش عزاد اکبر صاحب ابھی تک موجود ہیں کیا ان کی نشاندہی ہو گئی ہے پچھلے تین سال میں کجناب یہ یہ سینٹر تھے جنہوں نے ووٹ لیے اور اس ٹینٹڈ پروسس کے ذریعے رشوت خوری کے ذریعے وہ آ کے اپر ہاؤز میں بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ پاکستان کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں اس آئین میں پاکستان اس کی کھلن کھلا خلاف برزی ہو رہی ہے اور ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے اور ساتھ لتیف خورسہ صاحب نے جو کنسرنز جیس کی ہیں وزبی علیم خان اور جانگی ترین صاحب میں دونوں باتوں پہ آتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو لوکیٹ کرنا نشاندہی کرنا کہ اس پوری ایکسرسائز کے یہ دوہزار اٹھارہ کی فوٹیج ہے شاید اس میں اگر آپ دیکھ لیجئے کے بی کی فوٹیج ہے اگر کے بی کی فوٹیج کے مطابق اگر آپ پارٹی پوزیشن نکالیں گے اور کس پارٹی کی پوزیشن نہیں تھی اور کون سی پارٹی وہاں سے اپنے سینیٹر بنا پائی اور کون سے سینیٹر آئے تو آپ کو بڑی سیچویشن واضح ہو جائے گی کون سی پارٹی خوصہ صاحب بہتر جانتے ہوں کہ شایدینی کے پارٹی کے سینیٹر بننے گے ان کی پارٹی کے دو سیٹیں ایکسرہ آئی ہیں یا ایک سیٹ ایکسرہ دو سیٹیں ایکسرہ پیپلز پارٹی کی آئی ہیں اس میں آج جو ایک صاحب کی ویڈیو چلی ہے ان کا میں صبح دیکھ رہا تھا کسی چینل پر انہوں نے بیپر بھی دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی بلکل آپ کو ایک کی ڈیوٹی لگی تھی آپ نے دو سیٹیں نکال دی ہیں تو وہ تو بڑا واضح سی چیز ہے اصل میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو ایکشن کس کو لینا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس کو الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے بیکوز الیکشن کنڈکٹ الیکشن کمیشن کرواتا ہے الیکشن کمیشن کے بعد اس وقت یہی اسیو کو لے کے ایک کیس چال رہا ہے جو حکومت لے کے گئی ہے ایڈوائزری کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں اس کوٹ آیا جا سکتا ہے کے پی کے چیف منسٹر وہاں کون لے کے آ سکتے ہیں ٹیک ہے وہاں پہ اس وقت گورنمنٹ بھی پارٹی ہے باقی اس کے اندر رضا ربانی صاحب بھی شاید پیش ہو رہے ہیں باقی پولٹیکل پارٹیز بھی ہیں فضل رحمان صاحب بھی آ رہے ہیں کیونکہ انہیں آرڈیننس چیلنج کیا ہے کوئی تھرڈ پرسن بھی وہاں فائل کر سکتا ہے سی ایم تو کوئی بھی فائل کر سکتا ہے ایشیو وہاں بھی اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں برش ایسائیڈ نہیں کرنا چاہیے ماضی میں آپ کو یاد ہے میران بینک سکینڈل ہوا تھا اس میں اٹ بیسٹ آپ کے پاس ایفیڈیوٹس آئے تھے کہ کسی نے پیسے دیئے کس نے پیسے وصول کی اب یہ میں سمجھتا ہوں یہ شاید اس سال کی یا اس ڈیکٹ کی سب سے بڑی یہ سٹوری ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں آپ کے پاس ویڈیوز آگئی ہیں تصویریں ہیں صاف طرح سے دیکھا جا سکتا ہے وہ سو دفعہ کہتے رہے ہیں کہ اسکندر کتابیں تھی ہیں جو بھی تھی نہیں نہیں ایکسپٹ بھی کیا ہے عبید میار صاحب انہوں نے بالکل کہا ہے کہ جی میری ویڈیو ہے یہاں پہ ویڈیو بنی اور ہم نے پیسے لیے انہوں نے تین کروڑ تو نہیں مانے ایک کروڑ تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا جب یہ ایکسپٹنس بھی آگئی سب چیزیں موجود ہیں اور ایک دوبارہ سے الیکشن ہونے جانے والا ہے میرے بھائی خود بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور ان کی اس وقت چار دن سے وہ بھی چل رہی ہے انہی کے پارٹی کے ایک لیڈر کی جنہوں نے سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن کے فوراں بات کہا تھا کہ یہ بالکل اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تو دو چیزیں اس میں بڑی اہمیں ایک تو یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ ہونے جا رہا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے اس پر تمام کا اتفاق ہے میرا نہیں خیال کوئی پارٹی یا خوصہ صاحب یرانجہ صاحب مجھ سے اختلاف کریں گے یہ ہمیشہ سے الیکشنوں میں ہوتا رہا ہے اب آپ کے پاس ثبوت بھی آ چکے ہیں اس وقت آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے سارے بیٹھ کے تہیہ کرنے اس کو آپ نے سرکم ویٹھ کیسے کرنا ہے اور دوسرا اس کو آپ نے برشہ سائیڈ نہیں کرنا ماضی میں یہ ہوا جنہوں نے کیا جنہوں نے بینفٹ لیا دونوں کے خلاف کاروائی کانون کے مطابق لازمی ہونی چاہیے کانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے تینوں کے خلاف بلکل سب کے خلاف ہونی چاہیے میں اس پر ناظرین مزید ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں لیکن ایک میں ایک میں سوال تینوں پینلس سے کر رہا ہوں اور آپ سب سے بھی ناظرین ایک سوال کر رہا ہوں ایک بڑا مشہور گانہ تھا ایک پاکستانی مووی ہے آپ سب سے سوال ہے کہ اس پاکستانی مووی کا آپ نام بتا سکتے ہیں میں نوٹ وکھا میرا مووڈ بنے آپ کو پاکستانی مووی کا پتہ ہے کون سی مووی ہے جس کا یہ گانہ ہے میں نوٹ وکھا میرا مووڈ بنے سردالتی خوصہ صاحب آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی یہ مووی یہ آپ نے بھی نہیں دیکھی یہ جو مشہور ہیرو جو ہمارے پنجاب کے دھرتی کے میں اڈی مار کے ترتی ہلا دیا گا یہ سلطان راہی کی مووی ہے ماشاءاللہ یہ آپی کی یہ ایجاد ہے اچھا نہیں یہ ایجاد ہماری نہیں آپ کے دور کی ہٹ مووی ہے ہٹ مووی میں تھی لیکن یقیناً نام شاید آپ کو بھی بھول رہا ہو گیا تو ناظین سے کہتے ہیں کہ وہ نام ہمیں بتائیں کہ اس مووی کا نام کیا تھا اور ناظین اسی گانے کو آج ریپر اور بھی ایر وی صفلت والد